بات کریں گے تیس کی مہا بھارت کی مدھ پردیش میں چنانوی سرگرمیوں کے بیچ اب زبانی جنگ بھی تیز ہے پردیش میں چنانوی شنکھنات کرنے آئیں پریانکا گاندھی کو لے کر بی جے پی کے پردیش پر بھاری مردلی دھر راؤ نے بڑا ویان دے دیا تیکم گرمہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے راؤ نے نہ صرف کانگریس کو خیرہ بلکی پریانکا گاندھی وادرا کو سائیبیرین پکشی تک کہ دیا انہوں نے کہا کہ پریانکا صرف شنکھنات کے لئے آتی ہیں جیسے سائیبیرین پکشی آتے ہیں تو یہ شنکھنات کی نیتا ہے یہ بعد میں کبھی بھی کہیں آس پاس کو دکتی نہیں ہے یہ سائیبیریا کی جو پکشی آتے ہیں ویسا ہی کانگریس کی نیتا یہ راؤ نے دنیا میں گھومتے گھومتے اجبت شکر لگاتے ہیں تو یہ مائیگریٹ برس ٹائپ کا یہ نیتا ہے کانگریس پارٹے کا بی جے پی کے اس آرو پر جواب بھی دیا گیا کانگریس کے ویدھائے کے سنیل صراف کا کہنا ہے کہ بی جے پی پورے دیش میں لوٹ اور پولیٹکس منیجمنٹ میں لگی ہوئی ہے سب پورے دیش میں لوٹ کھسوٹ پولیٹکل منیجمنٹ یہی تو کر رہے ہیں جنتا کے ہیت کی بات کہاں کر رہے ہیں تو یہ ہمیں نہ بتائیں یا اپنے گیرے بان جھاک کے دیکھیں تو بہتر ہوگا آکھ میں پٹی وندی ہیں ان کے جن کو چناؤ کے سمیچ ہے مہینے راہل جی کنیا کماری سے کاس میر تک پیدا لیاترہ کیے ہیں تب یہ سو رہے تھے کیا کمبکرنی نیند میں آج راہل گاندی جی اور پینکا گاندی جی جتنا دیش میں ایک ایک جگہ گھوم کر کے جو جنتا کو جگانے کا کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا ہے یہ مہگائی کی بات کیوں نہیں کرتے یہ بیروچگاری کی بات کیوں نہیں کرتے یہ بھرستہ چار کی بات کیوں نہیں کرتے ستپولہ میں یہاں آگ لگ گئی کرولوں روپے کی فائلیں جل کے کھاک ہو گئیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ہم تو آپ کی وقتیقت بات نہیں کرتے یہ باکھلائے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے پر آروپ یہاں پر لگائے جا رہے ہیں پریانکا گاندھی کے دورے کھولے کر پی جے پی ان پر اور کانگریس پر دونوں پر حملہور ہے وہیں کانگریس بھی اس کا بکو بھی جواب بھی تی رہی ہے اسی پردک چرچہ کرنے کے لیے سیدھے بھوپال چلتے ہیں انوراک شواصتہ ہمارے سے ہوگی جڑ گئے ہیں انوراک شوناوی سال ہے مدھر پردیش میں یہ اور جب جب کوئی بڑا نیتا مدھر پردیش کا دولہ کرتا ہے ایسے ہی آروپ تیاروپ کا دور بھی پردیش میں شروع ہو جاتا ہے بلکل دیکھیں شوناو میں لگ بک پانچ مہینے کا سمجھ باقی ہے اور ایسے میں نیتا اب شوناو میں دم لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن پریانکا گاندھی کا جو جبل پر دورہ ہوا ہے اس کو لے کر اب بی جے پی حملہ بر نظر آ رہی ہے کیونکہ بی جے پی کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ سائیبرین پکچی ہیں جو کہ چناو کے سمجھ آتے ہیں اور اسی طریقے سے آج کیندری رکچہ منتری راجنات سنگھ نے بھی کہا ہے کہ یہ چناوی ہندو ہیں نردہ ندی کی یاد چناو کے سمجھ آتی ہے لیکن نردہ ندی کو جیوت ندی کی بتانے کا کام جو ہے وہ بی جے پی سرکار کے سمجھ کیا گیا ہے بی جے پی کے سرکار میہی رام للا کا بھوے مندر بنایا جا رہا ہے اور اب جب کی چناو ہیں تو ایسے میں کانگریس کو چناوی ہندو بننے کی یاد آ رہی ہے تو کل ملا کر جس طریقے سے پریانکہ گاندی نے جبلپور میں کانگریس کے چناو کا شنکناد کیا ہے نردہ ندی میں استان کرنے کے بعد انہوں نے نردہ ندی کی پوجہ ارچنا کرنے کے بعد جس طریقے سے کارکرم میں وہ شامل ہوئی تھی اور جس طریقے سے ہنومان اور ہنومان کی گدہ کا استعمال اور اس کے ہورڈنگ سے جبلپور میں لگائے گئے تھے اس کے بعد اب بی جے پی کانگریس نیتاؤں کے ہندو ہونے کے کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے اور ایک طریقے سے کانگریس کے نیتاؤں کو گھیڑتی ہوئی بی جے پی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نردہ بہت دنے بعد آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے بہت شکریہ آگے بھلیں گے بات کریں گے چھتیس گھڑکی ورہن سبت چناؤں کے پہلے کانگریس اپنی کارکرتاؤں کو ریچارج کر رہی ہے بستر بلاسپو درگ اور رائیپور کے بعد آج سرگجا میں کانگریس کا سنبھاگی سممیلن آئیوجود کیا گیا بیٹھک میں کارکرتاؤں کو چناویی ٹپس دیئے گئے اور سرکار کی اوجناوں کو لوگوں تک پہنچانے کی جانکاری بھی دی گئی سنسکرٹی ہے وہ اوٹ کے نام سے اور گائی کے نام سے اوٹ مانگتے ہیں ہم گائی کی سیوہ کرتے ہیں اور رام کے ہماری بھانجا رام ہے چھتیس گھڑکی سبری کے نام ہے کسیلیا کے رام ہے بنوازی رام ہے اور ہماری چھتیس گھڑکی بھانچا رام مدبردیش میں ستہ میں واپسی کے لیے زور لگا رہی کانگریس کے لیے مشکلیں ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی دراصل ہم بات کر رہے ہیں ستہ کے گڑھ کہے جانے والے ان دور کی ان دور کی بدان سبا تین میں جوشی بندوں کی ٹکٹ کو لے کر دعویداری نے کانگریس کی ٹینشن بڑھا دی ہے کیسے ریپورٹ میں دیکھئے مدبردیش میں کچھ مہینوں میں بدان سبا کا چناؤں ہونا ہے جس میں مقابلہ کافی روچک ہونے والا ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹکٹ کے دعویدار ابھی سے ہی سکری ہو گئے ہیں لیکن ایک سیٹ پر ایک سیتھک نیتاؤں کی دعویداری نے کانگریس کی ٹینشن بڑھا دی ہے ہم بات کر رہے ہیں ان دور بدان سبا شیطر تین کی جہاں کانگریس سے جڑے پور و منپری مہی جوشی کے پریبار میں اس سیٹ کھولے کر خیشتان شروع ہو گئی دراصل بدان سبا شیطر تین سے تین بار بدھائی کر رہے جوکے اشونی جوشی نے ٹکٹ کے دعویداری ٹھوک دی ہے وہیں اشونی جوشی کے جچے ری بھائی پنٹو جوشی نے بھی اندور بدان سبا شیطر تین سے ٹکٹ کی مانگ کی ہے پچھلی بار میں تھی اور خیشتان وشتان کچھ نے پچھلی سال سے مہی ہوں مہی ہو ٹھیک ہے وہیں پور ویدھائک اشونی جوشی کے چچے رے بھائی اور پور و منپری اور کانگریس کے دگج نیتا رہے مہی جوشی کے بیٹے پنٹو جوشی بھی اس سیٹ کو لے کر کھل کر میدان میں آ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پتا جی مہی جوشی نے اپنی سیٹ اشونی جوشی کو دی تھی وہ پانچ بار کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے ہیں لیکن اس بار وہ خود چناؤ کی تیاری میں جھٹے ہیں پانچ بار اشن بیہ صاحب چناؤ لڑے ہیں اور میں ان کے حنوان کی روپ میں میں نے کام کرا ہے وہیں کانگریس میں جوشی بھائیوں کے بیج خیشتان سے بی جے پی راہت محسوس کر رہی ہے کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ہم تو دگوی جے سنگھ جی یا کمل ناد جی یا راحل گاندی جی بھی لڑنے اس تیاری میں ہیں کانگریس کے راڑے سبہ سانسد اور پورو مکھ منتری دگویرہ سنگھ کانگریس کے دیوانگت نیتا مہی جوشی کے کافی قریب رہی ہیں وہ ان کو اپنا راجنیتے گروہ بھی مانتے تھے اس لیے جب مہی جوشی کا ندھن ہوا تب ان کے بیٹے پینتو جوشی کو راجنیتی میں آگے بڑھانے کی ذمہ داری دگویرہ سنگھ نے ہی لی تھی ایسے میں پینتو جوشی کو دگویرہ سنگھ کوٹے سے ٹکٹ ملنے کی آس ہے اور وہیں اشونی جوشی کو امید ہے کہ کمل ناد ان پر بھروسہ جتائیں گے بہرحال ویرہان سوچناو سے پہلے جوشی بندھوں کی یہ کھیچتان کانگریس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی جا رہی ہے ارونت رویدی نیوز ایٹین ان دور اسی کے ساتھ ہی تیس کی مہا بھارت میں فیدال اتنا ہی امسکار